نہیں آپ کا کیا خیال ہے نبی پاک سے سلام گالیاں دیتے تھے نہیں نہیں یاری صاحب نبی پاک گالیاں دیتے تھے تعب العدب مسلم میں دیکھیں ایک باب ہے جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا لعنت کیا اور گالی دیا ان میں معاویہ بھی وہاں پر موجود ہیں ہاں ہمارا جماعہ ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے احل سنت کا وہ شیعہ کافر ہیں ہماری کتاب نہیں ہے یہ عزیز شریف کی کتاب ہے ہماری کتاب نہیں ہے یہ حدیز شریف کی کتاب ہے بات ہے آپ کے قائدے کے روح سے آپ خود کافر بن گئے کیونکہ آپ جو صحابہ کو گالی دیتا وہ کافر ہوتا ہے آپ نے نبی کو کافر بنا دیا آپ خود کافر بن گئے الحمدللہ یار مسلم کو سہیڈ تراکتا مسلم کو سہیڈ تراکتا مسلم کو سہیڈ ہماری کتاب نہیں ہے یہ حدیز شریف کی کتاب ہے حدیث میرے لیے ضروری ہے یہ بالحبز کمبلسی قرال ہے separated یاری صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ کا احسان ہے اچھا آپ آئے توبہ میں آئے سورہ توبہ کے آئے نمبر چالیس میں آہ تو سنی بریل میں بڑی جلدی آتے ہیں بات کریں بسم اللہ اچھا بات یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ شرط مناظرہ جو ہے وہ تیہ ہوتی ہیں تھوڑی سی ہم تیہ کر لیتے ہیں نا جی جی بسم اللہ بتائیں آپ شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ میری بات کو سکون سے سنیں گے میں آپ کی بات کو سکون سے سنوں گا وہ دو منٹو یا تین منٹو لمبا چڑھا آپ سے نہ وقت لینا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اچھا بات دراصل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا مسلک مذہب ہمیں شو کریں گے آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے اچھی بات ہے میں آپ عرض کرتا ہوں میں شیعہ اس ناعشری سے تعلق رکھتا ہوں میں اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کے جانب سے کے بعد حضرت امیر المؤمنین سیدو مسلمین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا حجت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع اور خلیفہ بلا فصل اور امام برحق سمجھتا ہوں اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے بعد نو امام جو امام حسین علیہ السلام کے صلب اتحر میں سے ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں اور میں جو صحابہ ہیں جن کو آپ لوگ ہے ان کی خلافات شرعی نہیں ہے یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے اچھا آئے بار سے متعلق میرا سوال یہ ہے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں الحمدللہ اور شیعہ اسنعاشری نہیں اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں میں نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں اور شیعہ اسنعاشری ہوں اس کی دلیل کی یہ ہے نہیں آن کی عرض پہ نہیں تو عرض یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے الحمدللہ رب العالمین سب دنیا جانتے ہیں اسلام میں دو فرقے ہیں ایک فرقہ ہے مخالفین کا جو جماعت اہل سنت کہلاتے ہیں وہ اہل سنت میں بھی اختلاف ہے کہ اہل سنت کون ہے بھئی اشائرہ کہتے ہیں کہ حنابلہ نہیں ہے حنابلہ کہتے ہیں کہ اشائرہ نہیں ہے برحال وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور ایک ہے شیعہ جو ہیں تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں بہرحال اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں تو یہ الگ موضوع ہے اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئے غار میں ابوبکر کی خلافت ہے نہیں موضوع نہیں ہے مجھے یہ پتا ہو مجھے یہ پتا ہو کہ میں کسی ہندو سے بات نہیں کر رہا میں کسی یہودی سے بات نہیں کر رہا میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں میں نے کسی پچھتوں میں ان کو بولا مینے اردو سے بات میں بولا کہ میں مسلمان شیئیش ناشریوں کتنی دفعہ بولا چار پھber دفعہ بولا میں کیسے بات کروں نہیں تو آپ مسلمان ہیں آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دیں نا مسلمان آپ کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مان جائیں آپ مسلمان ہیں اچھا کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کے عمل میں کفر نظر آ جائے تو بیر عبداللہ بن عبید بھی کلمہ پڑھتا تھا منابق بلکل وہ ظاہر میں مسلمان تھا باطن میں کافر تھا اس کے کفر پہ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا تو اس لئے وہ کافر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تو جو نبی کی آلِ بیعت کو گالیاں دے نبی کے صحابہ کو گالیاں دے جس کے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس کے بارے تو پھر ہمارے جو اجماعی آلِ سنت ہے کہ وہ کافر ہیں تو جو صحابہ کو اگر برابلہ کہتا ہے تو آپ کے خود اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو گالی دیا وہ صحیح مسلم میں موجود ہے ایک باب ہی موجود ہے جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا کتاب العدب مسلم میں دیکھیں ایک باب ہے جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا لعنت کیا اور گالی دیا ان میں معاویہ بھی وہاں پہ موجود ہے تو یہ وہاں پہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے نہیں نہیں یاری صاحب نبی پاک گالیاں دیتے تھے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں پہلے باب اس پر ہوگی ابھی نہیں یہ آپ اٹرے موجود سے یاری صاحب کائنڈلی اٹینٹیولی ٹو یوم یاری جسٹ فائی منٹ اولی جسٹ فائی منٹ سیر اچھا آپ نے کہا کہ یہاں پر ہم مناظرے کے اصول پہلے تحیر کریں گے بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا جو دل میں آئے مرضی آئے وہی سوالات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں نہیں نہیں میں آپ کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ مسلمان ہیں آپ کا کیا عقید ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں ہاں ہمارا جماعہ ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اہل سنت کا وہ شیعہ کافر ہیں اچھا جو آپ کو اس کے کوئی دکھا دیں کوئی آیات کوئی روایت دکھائیں کہ جو جماعہت عمریہ کو گستاخی کریں وہ کافر ہوتا ہے ہاں جماعہت عمریہ کی نہیں صحابہ کی صحابہ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی ہے وہ مسلم اکباب ہے تو آپ کے عقیدے خدا کے بندے خدا کے بندے مجھے یہ بتاؤ نبی کی شاہد نہیں ہے گالیاں دینا تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں نبی کی شاہد نہیں ہے گالیاں دینا آپ غلط کہہ رہے ہیں ابھی 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 میں نبی کشان نہیں میں مانتا ہوں بات تو ابھی کریں گے نا بات تو آج آپ سے کریں گے انشاءاللہ یاری صاحب ڈاؤٹ ویری یہ ہماری کتاب نہیں ہے یہ حضیح شریف کی کتاب ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کو ہماری کتاب نہیں حضیح شریف کی ہے ابھی ایک دوسرے کے بعد نہ کٹے نا آپ نے خود کہا تھا جب میں گفتگو کروں نہ کٹے انہوں نے ابھی خود کہا جو صحابہ کو جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے اس لئے کافر ہے یہ کتاب مسلم یہ نہ کہو کہ یہ تمہاری کتاب نہیں یہ تمہاری کتاب ہے یہ کتاب ہے صحیح مسلم ٹھیک ہے بھائیو صحیح مسلم چاپ چاپ کونسی ہے چاپ دار الفکر کتاب چپی ہے سنہ چودہ سو بتیس دوہزار دس میں بیروت لبنان میں یہ کتاب ہے باب من لعنہ النبی صل اللہ علیہ وآلہ او دعا علیہ و لیسہ اہلا لذالک کان لہو زکاة و عجر و رحمہ اس باب کا ذرا ترجمہ کرو نا بھائی ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر دیکھو میں نے کھول دیا نا یہ ایک یہ نہیں بھائی دیکھیں گے نا ہم بھی تو کچھ دکھائیں گے آپ کو باب من لعنہ النبی صل اللہ علیہ وآلہ او سببہ او دعا علیہ و لیسہ اہلا لذالک کان لہو زکاة و عجر و رحمہ کہ جو اشخاص جو اشخاص کو نبی صل اللہ علیہ وآلہ نے گالی دیا اور ان کو لعنت کیا ہے یا ان کو بدعا دیا اور وہ اس کے اہل نہیں تھے اور ان میں کون وہ سب صحابہ ہیں اس باب میں تو آپ کے قائدے کے روح سے پہلی بات یہ ہے جس قائدے کے روح سے آپ نے شیعوں کو کافر قرار دینا چاہا ہے کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں پتہ چلے یہ تو سنت نبیہ کہ برے صحابہ کو پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا پہلی بات یہ ہے دوسری بات ہے آپ کے قائدے کے روح سے آپ خود کافر بن گئے ہیں کیونکہ آپ جو صحابہ کو گالی دیتا وہ کافر ہوتا ہے آپ نے نبی کو گالی کافر بنا دیا آپ خود کافر بن گئے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنے ماتے پہ اپنے جبین پہ کفر قمبر لگا دیا ہم نے تو نہ 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 جلدی نہ کریں تیزی مت کریں یاری صاحب آج ہی تو ہماری آپ کے ساتھ بات ہوگی آپ ڈیبیٹ لکھتے ہیں سنی شیعہ ڈیبیٹ اس میں آپ بڑے بڑے وابیوں بندی اور بڑے بڑے لوگوں کو لے لیتے ہیں یا جو شاہ صاحب کی آپ کال لیتے ہیں مجھ سے قبل کال چار رہی تھی وہ کہتے ہیں جی میں آل سنت کہوں آل سنت آپ نے قائدہ بنا لیا کہ ایک دوسرے کوئی بات نہیں کرتے خنت مال اللہ تم نے بیت المال سے چوری کیا ابھائی یہ تمہارا عمر ہے تم نے ابھی کہا ہے کہ شیعہ اس لئے کافر ہیں کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں الحمدللہ سب سے بڑا کافر کون بن گیا سب سے بڑا کافر پہلے نمبر پر کوئی ان کا اپنا خلیفہ ان کا خلیفہ کافر بن گیا کیوں کہ اتنے جلیل قدر صحابی نہیں نہیں آپ کے بنانے سے نہیں آپ کے بنانے سے نہیں اچھا یہ عدو اللہ میں کونسی گالی ہے کونسی گالی ہے عدو اللہ میں عدو اللہ اللہ کا دشمن اللہ کا دشمن یہ تکفیر ہے یہ صرف گالی نہیں یہ تکفیر ہے کیا اللہ کا دشمن جناب جناب جا وہ آپ اس میں باتیں کرتے ہیں بولو جناب آپ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس کو مارو اسے کوڑے مارو ٹھیک ہے عمر کو مارنا چاہیے عمر کو کیوں نہیں عمر پہ کوڑا بھی باقی ہے حضرت عمر نے کون سی گالی دیئے حضرت عمر نے کون سی گالی دیئے بولا ہے کہ عدو اللہ عدو الرسول بیت المال میں بھی چوری کیا کتنے گالی دے سے زیادہ عدو اللہ عدو الاسلام اسلام کا دشمن اللہ کا دشمن یہ کفر ہے بھائی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر اس پر دلیل پیش کریں جابا والا موضوع چھوڑیں ابھی وہ پھر آئیں گے انشاءاللہم آپ کے سامنے اچھی بار ابھی دلیل پیش کرتے ہیں ابھی آپ کو دلیل پیش کرتے ہیں اپنے مسلمان انہیں کی دلیل پیش کریں تبیہ صاحب آپ کی بھی آج ہوگی انشاءاللہ ابھی دیکھو عزیزو یہ کیا ہے یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 35 مؤسست الرسالہ کتاب چپی ہے مؤسست الرسالہ میں سنے 1999 میں یہاں میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 379 میں 379 یہ صفحہ نمبر 379 ہے حدیث نمبر حدیث نمبر اکیس ہزار چار سو پینسٹھ حاشہ نمبر تین دیکھو حاشہ نمبر تین اسنادو سعیون علی شرط الشیخین یہ صحیح سند ہے مسند احمد کی بشرت بخاری مسلم صحیح سند ہے اچھا اس میں ملاعظہ فرمائے عن ابی ذر ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا وہ فرماتے تھے جو شخص کہہ دے کہ میرا باپ کوئی اور ہے اپنی نصب چینج کرے وہ کافر ہے اور جو شخص ایک مال جو اس کی ملکیت نہیں ہے اس کی ادعا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ جہنمی ہوگا جس کی مال غلط مال کو ادعا کرے ملکیت ادعا کرے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بشرت بخاری مسلم چاہے آپ ایک شخص کو عدو اللہ کہہ دیں چاہے اس کو کافر کہہ دیں باقی ایک ہی ہے عدو اللہ صریح تکفیر میں اللہ کا دشمن اور آپ کو شک ہے جو پیغمبر کا دشمن ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے بات ختم ہوگی نہیں ختم نہیں ہو آپ میرے سوال کے جواب دے دیں جو پیغمبر کا دشمن ہے پیغمبر کو آپ بہترانی کریں کافر ہو جاتے ہیں اور چھپ کریں ایک منٹ میرے بات ختم نہیں ہے اس یہ حدیث واضح طور پر کہہ رہا کہ جو شخص کو آپ رجلاً بالکفر او قال عدو اللہ چاہے اس کو کافر کہہ دو چاہے اس کو عدو اللہ کہہ دو اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا ولی سے قدالک اور وہ شخص ایسا نہیں اللہ حارہ علیک وہ خود اس طرح بن جائے گا پتا چلا میرے عزیزوں بشرت بخاری مسلم صحیح حدیث دونوں صحیح حدیث عمر نے ابو حریرہ کو عدو اللہ عدو الاسلام خائن فی بیت المال کا ہے اسلام کا دشمن اللہ کا دشمن بیت المال کا چور اور یہ سب گالی کے الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو شخص کسی دوسرے کو کہہ دے کہ عدو اللہ اور وہ عدو اللہ نہیں ہے یہ تکفیر ہے اور وہ خود اس سے کافر بن جاتا ہے الحمدللہ اور یہ خود بھی کہتا ہے صحابہ کو پرابلہ کہنا اس سے کافر ہو جاتا ہے ثابت ہوگا کہ ان کا مذہبی باطل ہے کیونکہ اگر عمر مسلمان یہ ثابت ہوا یہ بس کریں عمر مسلمان ہی نہیں ہے حضرت بس کریں حسان اللہ یاری بس کریں بس کریں آپ مجھے بولنے دیں بس بڑی یہ دیبیت اتنی لمبی دیبیت نہیں فیشور بھی ہوتے ہیں بڑے معاملات ہوتے ہیں میری باس سنیں آپ نتیجہ یہ ہوا ان کے مذہب کی روح سے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے یہ خود کافر ہیں یہ شیعہ کی تکفیر سے یہ پیغمبر کوئی تکفیر کرتا ہے یہ خود کافر ہو جاتا ہے ان کے قائدے کی روح سے کہ یہ شیعہ کو کافر بنانا چاہتے ہیں اسی قائدے سے عمر کافر بن جاتا ہے تو پھر ان کا کیونکہ ان کا اگر امامی دین سے خارج اللہ کا دشمن ہے تو پھر ان کا دین ہی باطل ہے ان کا مذہبی باطل ہے ابھی اگر کسی کا امامی کافر ہے وہ خود خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے الحمدللہ ان کا مذہب الحمدللہ پہلے پانچ منٹ میں اس بریلوی کا الحمدللہ مذہب اساسی سے پورے مذہب عمریہ بس کریں بس کریں بس کریں یہ تعلیہ تعلیہ مارنے سے مناظرہ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا آپ کر رہے ہیں یہ خود فیصلہ نہ سنائے خود فیصلہ نہ سنائے رویت پیس کرتا ہوں یہ رویت پیس کرتا ہوں کہ جو کافر اور کفر واپس آ جاتا ہے آپ کو بندہ کافر کہے شیعہ کو آپ کا کفر واپس آ جاتا ہے تم سے آبا کو کہتے ہو جن کے بارے اور قرآن کی ساری آیتیں بری پڑی ہیں وہ تو ایمان والے پھر کفر تو تمہاری طرف لوٹتا ہے کافر تو تم ہوتے ہو اور کافر تم ہوتے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو دعویٰ پیس کرو جو کافر کو کافر کہے جو منافق کو منافق کہے وہ کس سے کافر نہیں بنتا بھائی جو مسلمان کو کافر کہے تیرے پاس کیا دلیل ہے صحابہ کے کفر کی ابو حریرہ کو کافر بولا ہے اور تیرے پاس کفر کی کوئی دلیل نہیں ابو حریرہ کو کافر بولا ہے اچھو میری بات سن میری بات سن کس کو عمر نے ابو حریرہ کی تکفیر کس کو بولا ابو حریرہ کافر ہے یا مسلمان ہے ابو حریرہ مسلمان ہے صحابیہ حدیث ہم بتاتے ہیں آپ کی یہی چلا کی اصل سنو بات میری جو کسی کو کافر کہے وہ کفر اگر کافر رہو تو کفر واپس لڑتا ہے آپ نبی کے صحابہ کو کہتے ہیں جہاں پہ ناس ہے قرآن کی ناس ہے آپ اس طرح نہ کریں آپ میری بات جو کر نہیں پھر آپ بولیں قرآن کی ناس ہے آپ کے بارے کوئی ناس نہیں کس کے اور شہابی کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے مجھے یہ بتا پہلے منافق بھی کہتے ہیں اور شہابی بھی کہتے ہیں بتا شہابی کسے کہتے ہیں شہابی کی definition بتا آگے پیچھے نہ گیا گا اگر تم خاموش ہوگے تو میں بتاؤں گا آپ کے اپنے کتب سے شہابی کسے کہتے ہیں اگر تم خاموش کہو سوال سے سوال ہوگا نبی debate نہیں ہوگی خاموش ہو شہابی کی definition بتا میں چھوٹا جواب نہیں دے سکتا میں مجھے حدیث دکھانا ہوگا آپ کی بخاری مسلم کی حدیث دکھانا ہوگا کہ صحابی کس کو بولتا کیا اگر تم مجھے دو منٹ دو گے میں بخاری مسلم کے حدیث دکھانا دوں کہ صحابی کس کو بولتا ہے تو میں بتاؤں گا اس طرح میں جواب نہیں دینا چاہتا چلو سنو پھر سنو نا اپنا تم بتاؤں اگر میں بغیر کتاب دے دوں تو تو مانے گا نہیں نا مجھے جواب دینے دو کہ میں آپ کی کتاب بخاری مسلم سے دکھانا میری بات سننا عبداللہ بن عبی کو اپنا صحابی بولا ہے عبداللہ بن عبی ابن عبی صلیل کو اپنا صحابی بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کو اپنا صحابی صلیل صحابی کا مرتب ہے صحابی میں اعمل صحبت تو پھر تم کیوں صحابہ کو کہتی ہو صحابہ کافر بھی اعمل صحابت ت Programs سکتا ہے یہی ہے نا بات اسی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ صحبت جو ہے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے ابھی دیکھیں سب کو پتہ ہے ابھی جل لوگوں نے ہمارے گفتگو سنایا سب کو پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ شیعہ کافر ہیں کہ صحابہ کو برابلہ کہتے ہیں میں نے دکھا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برابلہ کہا تو برے صحابہ کو برا کہنا یہ سنت نبی ہے ثابت ہو گیا نا اور ان کے قائدے کی روح سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر بنتے ہیں لذا یہ خود کافر بن گئے پھر میں نے دکھا دیا کہ ابو عمر نے جلیل محبوب خود نہیں بولتا ہے جو اللہ کہوے بولتا ہے اب اللہ جھوٹ بلواتا ہے محبوب سے پتہ دے جواب مجھے تو پتہ یہ چلا کیونکہ اللہ نے بھی برے صحابہ کو لعنت کیا ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ اللہ الرسول دونوں نے برے صحابہ کو برا کہا ہے پھر ہم نے دکھا دیا کہ عمر نے صحابہ ابو حریرہ صحیح بشارت بخاری مسلم اس کو گالی دیا ہے جو تم عمر کے مطلب کہتے ہو تم کہہ دو عمر کا سفائی کیا ہے عمر نے ابو حریرہ کو کافر بولا ہے تم مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان ہو بات کو پھیرو نہیں تمہیں سوال کا جواب دے دو تمہیں سوال کا جواب دے دو تمہیں کیا سفائی ہے تمہیں سوال کا جواب دے دو عمر نے جو ابو حریرہ کو گالی دیا ہے تکفیر کیا تم جو کسابہ کو برابلہ کہتا ہے اس کو تم کافر سمجھتے ہو تو عمر کا اسلام کیسے بچ گیا میں میری بات سن میں تجھے بڑی عدیثیں دکھاؤں گا بڑے معاملات دکھاؤں گا لیکن پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو کہا نہ میں مسلمان ہوں تو دلیل پیش کر دعوے کی اس کے پاس جواب نہیں ہے نا میں نے واضح سوال کیا بھئی آپ نے کتاب ہے جواب نہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے میرا وہ موضوع نہیں ہے آپ اپنا کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ کفر پہ خطوے لاتے ہو بھائی دیکھو میرے عزیز جہاں تک ہمارا تعلق ہے بھائی اپنا تم کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ خطوے لگاتے ہو ورنہ صحابہ تو کلو عدول ہے آپ دلیل دے کہ آپ مسلمان ہیں پھر سے آگے بعد چالی نمہ صورت پر شروع ہوگی ایک کتاب ہے نا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے نان و حلوہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک اکتوائف عورت تھی آپ سننے ایک واقعہ ٹھیک ہے نا کس کی کتاب ہے کس کی کتاب جس کی بھی ہے ایک قصہ آپ سننے کانی سنن اکتوائف عورت تھی کیوں دے رہے ہو مثال نا مجھے کیوں دے رہے ہو میرے لیے نہیں اجت ہے اور بھائی میرے لیے نہیں اجت ہے کیوں دے رہے ہو مثال یاری صاحب آپ غلط کرتے ہیں نہیں نہیں آپ غلط کرتے ہیں مجھے کیوں دے رہے مثال مجھے قرآن حدیث میرے لیے ضروری ہے کمپنسی قرآن ہے اور حدیث آپ انڈرسٹین ہم آپ کے سارے دعا مان لیتے ہیں یار اس طرف آئیں گی یاری صاحب اس طرف آئیں گی اس کا شرمی نہیں ہے سوال کے جواب کی نہیں دے مانو آپ مسلمان ہیں سن لو جواب جواب سن لو بھائی شرم تجھے نہیں آ رہی میں نے سوال کیا مجھ پر سوال کر دی گئے جواب دینے 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 آپ خاموش ہو جاؤ دیکھو بھائی اس طرح اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کے بات کو کٹ لینا دیکھو آپ نے غیر پارلی معنی لفظ گولا ہے آپ پارلی معنی لفظ گولا ہے آپ نے کہا شرم نہیں آ رہی آپ نے کہا شرم نہیں آ رہی دیکھو میں نے پوری ڈیبیٹ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے ہمارے اکابرین ہمارے اسازہ پر آتے ہیں آپ نے کہا مجھے شرم نہیں آ رہی آپ جوڑو بھی انشاءال وقت آنے دو آپ جوڑو بھی انشاءال آپ سے مذہب چاہتے ہیں کوئی بات نہیں غلط کرتے ہو آپ کو شرم آتی ہے وہ لوگوں کو پتا ہے دیکھو ایک دوسرے کے بات کو نہیں کٹتے آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں میں نے سوال کا بہت دفعہ جواب دے دیا آپ کے کھان میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم میرے بات نہ کٹیں دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ اس لئے مسلمان نہیں ہیں کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں بھائی اس کا جواب میں نے دے دیا اب آپ میرے سوال کا جواب دے دیں بھائی ہم اب پورے ادعاء اپنے اٹھاتے ہیں جتنے میرے ادعاء ہیں میرے ختم آپ اس سوال کا جواب دے دیں آپ نے خود ابھی کہا ہے جو صحابہ کو برا بلا کہہ دے اس سوال کا جواب دے دو آپ سے کوئی نزا نہیں ہے میں کہوں گا آپ جیت گئے مناظرہ ختم یہ سوال کا جواب دے دو آپ کہتے ہو کہ جو صحابہ کو برا بلا کے وہ کافر ہوتا ہے میں نے آپ کے کتاب سے بشرت بخاری مسلم دکھا دیا کہ عمر صاحب نے ابو حریرہ کو گالی دیا تکفیر کیا عدو اللہ بولا ہے عدو الاسلام بولا ہے ویت المال کا چور بولا ہے لیکن ابو حریرہ ابو حریرہ کوئی شیع مولی توڑی ہے وہ آپ کہہ رہا ہے نا گالی پلیز 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 ابو حریرہ کوئی شیع مولی نہیں ہے ابو حریرہ ابو حریرہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ہی عالی مرتبہ قابل احترام صحابی ہے اب عمر صاحب دیکھیں یہ شریعت سب کے لیے اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ نماز واجب ہے ابو باکر عمر پہ نماز واجب نہیں ان کو چھٹی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ جو ہے جھوٹ بولنا حرام ہے ابو باکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب مرضی جھوٹ بولیں اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ شراب پینا حرام ہے ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی غلط کام کریں اگر صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو سب کے لئے کفر ہے ابو بکر عمر کے لئے بھی کفر ہے مسلمانوں کے لئے بھی کفر ہے اگر آپ نے خود کہا دیا کہ یہ کفر ہے صحابہ کو برا کہنا کم از کم یہ فسق تو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق و قتال و کفر یہ بخاری کی روایت ہے کم از کم فسق تو ہے اس کے مسلمان کو گالی دینا ابو حرینہ تو آپ کے ہاں مسلمان کیا وہ تو بہت بڑا مومن ہے اللہ کا ولی ہے صحابی ہے اس کو آپ کے اپنے کتاب میں عمر صاحب نے عدو اللہ عدو الاسلام اور بیت المال کا چور بولا ہے اس کو مارا بھی ہے اس کی کہنے کے بعد اس کو مارا بھی ہے اچھا اس کا مال بھی اس سے چھینہ ہے چوری کے معاملے اس سے مال بھی اس کا چھینہ ہے وہ بھی اسی روایت میں موجود ہے میں نے وہ نہیں دکھا ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر کسی کو گالی صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو عمر کیسا مسلمانے پر تو اس کا کفر ثابت ہو گیا ایک کیسا ہے کہ بھئی اگر فرض کرنا ہے کہ بت پرستی کفر ہے آپ نے اگر مجھے دیکھا کہ میں ادھر جاتا ہوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو میرا کفر ثابت ہو گیا ابھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان سے عمل کفر ثابت ہو گیا انہوں نے ایک صحابی کو جلیل قدر صحابی جس کے صحابیت میں کسی قسم کا نزائی نہیں ہو رہا ہے اس کو گالی دیا ہے تو پھر کفر ثابت ہو اب اس سوال کا جواب دے دو کہ عمر کا اسلام کیسے بج گیا بسم اللہ یہ تو آپ کر رہے نا یہ تو آپ کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں صحابہ کی طرح آپ کو کہا ہے صرف پہلے اپنا اسلام ثابت کر دیں میرا سوال پہلے تھا اس کے بعد آیت کی طرف چلے گے اب آپ نے بیٹ بعد میں کریں گے جلدی کریں بتایا عمر سلمان نے تو دلیل دینا مان گیا ان کی بے جوابی اعتراف ہے اقرار ہے عمر کے عدم اسلام کا